اسلام علیکم تمہارا شکرین دوستو بھائیو کی آج آرمین کر تمہارا خیر خیریت سے ہوں گے شوق اچھا تران ہوگی آج کی ویڈیو اسیل مرمو کے متعلق سفید اسیل بیراسیل وائٹ اسیل پیپر وائٹ جو بھی کہہ رہے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس کے متعلق ہے ایک ویڈیو میں نے پہلے بنایی تھی جو میں نے اب تک اپلوڈ مطلب اپلوڈ تو کی ہے مطلب پبلک نہیں کی ہے میں نے انلسٹڈ پڑی ہوئی ہے اور اس کو پبلک کرنے کے پیچھے جو میں نے اتنا سفر کی ہے رمضان میں میں آئی تھی ابھی تو شوال بھی اختتام ہونے خواہد ہیں تو وہ اتنا ویڈیو کی ہے وہ سیف اور سیپیر دیکھنے کے لیے کہ میں نے نارمادیاں لگائی ہے ان کی آگے نسل کیسی آتی ہے آیا ان کی نسل وائٹ بنتی ہے نہیں بنتی ہے اتنے بیچ میں چوزے ہیں مختلف رنگوز نکل تکیا اسا آپ کتاب ہوتھ ہے لیکن مجھے یہ بھی کنفرمیشن ہو جائے اس کے بعد پر میں ہوگی تو آپ کیوں کہ میں کافی بچے دے چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں کہ بیٹی آئی صاحب کتاب ہے جو لوگران میں بھائی بچے نکلاتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کیونے کی بات کا کہ بھائی یہ بچے بڑے ہو کے کیسے بنیں گے بڑے ہو کے کچھ بھی بن سکتے ہیں قدرت کا خیل ہے بچے بڑے ہو کے کیا بنیں لیکن اب تک جترے بچے نکلے ہیں وہ تکریباً زیادہ تھا جو ہے نا مطلب کنفرم بھائی کی بن رہے ہیں ایک تکا دکا ہے جن کے مجھے تھوڑا سا شاکر آ رہے ہیں وہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں چوزے بھی دکھاتا ہوں بھائی بھائی چوزے جو نکلے ہیں اور وہ جو مرگیں مرگیاں تھے وہ ان کو بھی آل کپل کا سا شوق کراتا ہوں تو باقی ساتھی معلومات پارٹ ون میں میں نے دین تھی کہ بھائی مرگا کتنے کا لی ہے کہاں سے لی ہے مرگا کتنے کے لی ہے کہاں سے لی ہے جو دینے کا تھا تو میں نے اپنے جو خریدے ہوئے پریدے ہیں ان کی کوالٹیز بھی پچھلی ویڈیو میں چیک کر رہی ہے ان کے گنج اور ان کی آنکھ ان کا رنگ سب کچھ بلا مبالغہ سارا کچھ سچ بتایا ہے اور قیمتے بھی بالکچ سچ بتایا ہے اندے ہوئی لیکس پہ ہے کچھ کلف سیدہ سے ایک مرگا لیا کچھ ایتی روڈائی سے لیا کچھ چاکرہ سے لے کے آیا پر چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہے جیسے چیز ان کے پاس ہے وہ ایسی ہی چیز ہمارے پاس ہے گنڈ موٹا ٹھیک ہے جو اور بان پشتی جو اور بانے میں کہتے ہیں گنڈ مضبوط ہلتی جلتی نہیں ہے موٹی گنڈ ہے ان میں جلنے والی نہیں نوک جلیدار آنگ چیر بھی بھی ہیں دینچ میں گول آنگی ہے بادامی آنگی ہے اسی طرح تاج دم پلہ اس کے علاوہ وجود بیدار ملنٹر ہر حساب سے زہر دم کھڑی تختی ہر حساب سے مرغہ مرویشہ کچھ خیوان ہے کوئی بھی جو کسی قسم کی کمی نہیں ہے ایک مجھے پاس جو تھا کہ بھین کی بچے کیسے بنیں گے وہی میں آپ کو بکھاتا ہوں آپ آگے ویڈیو میں ویڈیو کو آج جاڑا لمبا نہیں کروں گا پچھلی ویڈیو بھی کافی لمبی بن گی تھی آج والی ویڈیو اتنی لمبی نہیں کروں گا ہمیں آپ کو بچے مچے لکھاتا ہوں پر ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ میں پاس پاس کروں تین مرغیاں کٹھے انڈے سٹارٹ کرتی ہیں اس میں ایک وائٹ ہے ایک پیلی ایک کالی ہے ایک دکھا دن کے فرق سے انڈے سٹارٹ کرتی ہیں تو میں جو بھی پہلی مادی کورک ہوگی میں اس کے نیچے شروع کی تاریخ والے انڈے رفتا ہوں اس میں سفید بھی ہوتے ہیں پیلے بھی ہوتے ہیں کالے بھی ہوتے ہیں تو اس لئے میری ایک مروضی کے نیچے مختلف بچے نکلے ہوئے ہیں لیکن میں نے گن گن کے اور نشانیاں لگا کے انڈوں کے اوپر لکھ لکھ کے رکھے تھے میں ساتھ ساتھ مشاہدہ کرتا رہا ہوں کہ بھئی کسی اگر وائٹ انڈے سے کچھ بچے ایسا ہو جو وائٹ انڈہ نکلے ہو اب تک کم سے کم میرے پاس 35 بچے وائٹ انڈہ نکلے ہیں چھے یا ساتھ ساتھ میں نے آگے دے دیئے ہیں دوستوں کو اور تین مر گئے ہیں باقی زیادہ تر بچے میرے پاس ایسا پڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور انہی کے ساتھ ساتھ او رنگوں کے بھی ہیں لیکن وہ الگ ماں باپ کے ہیں سفید والوں کے جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا فقط ایک بچے ہے جو نکلا وائٹ انڈوں میں سے ہے اس میں پر مختلف قسم کے نکلے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے باقی بھی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے نمبر پہ یہ مادی آگی اس کے ساتھ چار وائٹ بچے ہیں یہ دو مشکیوں کے بچے ہیں دیکھ یہ وائٹ بچے ہیں یہ جو نئے بندے دیکھیں گے وہ تھوڑا سا جبرا جائیں گے کہ یہ اوپر سے سارا کالا ہے یہ کالا نہیں ہے یہ سلیٹا سا ہوتا ہے یہ بعد میں وائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ میرے پاس پہلے بہت بچے نکلے ہیں اس طرح کے رنگوں میں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ مکمل وائٹ ہو گئے ہیں میرے پاس ایک پتھی جو گھار کی بڑی ہوئی ہے باقی تو میں نے کافی بیچ لیا تھا جو پتھی ایک بڑی ہوئی ہے وہ بچپن میں بلکل یہ چیز تھی جس طرح اس کی پیٹ ہے ابھی وہ مکمل وائٹ ہے چار بچے یہ ہیں ٹھیک ہے یہ مکمل وائٹ بن رہے ہیں اور ان بچوں کا باف یہ کھڑے ہیں جو کہ کافی آتک دوک وغیرہ کی وجہ سے بوسکا ہو گیا ہے اس کے بعد یہ ہے اس سے نیچے میں نے اسی طرح مشکیوں اور وائٹ کے بچپنے مکس رکھے تھے اس میں دیکھیں پانچ وائٹ آپ کو نظر آئیں گے پہلا یہ ہے باقی مطلب نظر آ جائیں گے آپ کو خود ہی آگے بھی میں ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا اگر ان کی زندگی رہی بچ گئے میں آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ یہ وائٹ ہوں گے اس کے سر پہ دبا میں آپ کو ساف دکھا رہا ہوں یہ میرے پاس پہلے بھی کزن کے پاس بھی نکھلے ہیں اس طرح بچے جن کے سر پہ ایک دبا ہوتا ہے یا اس طرح پیٹ پہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس ساتھ ساتھ پانچ بچے اس میں ہے وائٹ یہ مادی ہے جو جھولے والی مادی ہے میری اس کے اوپر کوئلے پڑے تھے جلے ہوئے کوئلے جو تھنڈے ہو گئے ہوتے ہیں اس میں اس نے مٹی کے بیچ میں کچھ اس طرح مرکیاں بات لیتی ہیں پانچوں میں آتی ہیں پارچوں میں آتی ہیں اس سے اپنے آپ کو تھوڑا کالا کر دیئے تو اس کے نیچے چھ بچے وائٹ ہیں اب میں ایک ایک بچہ پکڑ کے دکھاؤں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے تو آپ دیکھ لیں چھے اس کے علاوہ یہ وائٹ بچہ پھر رہے ہیں اسی کے ساتھ کے یہ بھی وائٹ ہو اچھی ہیں ٹھیک ہے ایک یہ آگے ہے ایک یہ ہے اس کی پیٹ جو ہے نا بچپن سے بھی تک جو ہے اس طرح یہ لکڑی جلے میں کی راک ہوتی ہے اس کی پیٹ ہے لیکن وہ بھی انشاءاللہ وائٹ بنے گا میں آگے آپ کو دکھاتا بھی رہوں گا ساتھ ساتھ اور پندرہ بیس دن بعد ان کے بچوں کی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا میرا مقصد یہ ہے دکھانے کہ بھئی ناک روپے والا جوڑے سے بھی جس طرح بچے بنتے ہیں اگر آپ کو سمجھو تو آپ وہی چیز بچے جو جن قیمتوں پر میں نے لیا ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہیں اس مادی کے ساتھ ایک بھی وائٹ بچہ نہیں ہے اس کے نیچے دو انڈے رکھے تھے وائٹ کے پر وہ انفر ٹائم تھے وہ بچے نہیں بنے اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک انٹ میں ان کو خوراک جال دوں یا نیچے کے چلان مارتے ہیں یہ مادی ہے گھر کی مشکل مادی ہے اس میں آپ دیکھیں یہ بچے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے بچے جو ہیں مکمل وائٹ بن رہے ہیں اور اب تک جتنے بھی میں نے دکھایا ہے وہ ایک کے میں نے باپ دکھایا ہے سب کا باپ ہوئی ہے اس میں صرف ایک یہ جو میں آپ کو مددار تھا ایک یہ چوزہ جو ہے اس کے پر دیکھیں اس میں کالے پر نکالا ہے اس پر انڈے کے اوپر لکھا تھا کہ بھئی وائٹ جمہوری کا ہے لیکن دیکھ لیں اس نے کالے پر نکالا ہے اب میں نے جوٹ بولنا ہوتا اس کا بھی آپ کو نہ بتاتا ایک بتانے کا کیا مقصد ہے لیکن جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہ ہی بتا رہا ہوں چھے بچے اس میں بھی وائٹ ہیں صرف یہ ایک میں مختلف پر نکلے ہیں باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ اندرہ بیس دن بعد دوبارہ بھی دکھاؤں گا اگر مرنا گے تو انشاءاللہ جو ابھی وائٹ ہیں وہ آگے جا کے بھی انشاءاللہ ہی بنیں گے باقی یہ میں خوراک ڈالتا ہوں اس میں چودہ نمبر اور چار نمبر فیڈ مکس ہے اس میں تو نہیں ہے وائٹ ٹھیک ہے چھے اس میں ہے نو اور پانچ چودہ چودہ اور چار اٹھارہ اٹھارہ اور چھے چوبیس اب تین آپ کو اس میں دکھاؤں گا جو تھوڑے سے بڑے ہیں اسی بڑوں میں سے میں نے ساتھ آگے دے دی ہیں تو یہ تھوڑے سے بڑے ہیں باقیوں سے تقریباً یہ ہے چالیس چالیس دنوں کے یہ میں آپ کو آت میں پکڑ کے لکھاتا ہوں کیونکہ وہ تو بہتی تو ابھی کافی چھوٹے ہیں یہ تھوڑے بڑے ہیں اور یہ جو ہیں یہ والے تین وائٹ یہ مرگے کی تصویر بھی لگا دوں گا یہ کھڑے مرگے کے ساتھ اور مرگے کے ساتھ یہ جو پتھی ہے یہ میری ہوم بریڈ پتھی ہے مچپن میں اسی طرح ہے اس کا رنگ بھی اس سے لے تھا اب یہ مکمل پہ پروائی تھا ابھی میں اندر جا کے نہیں دکھا سکتا ہے چودہ باہر آ جاتے ہیں باکہ میں آپ کو یہ تین بچے ہیں یہ پکڑ کے لکھاتا ہوں یہ بچہ ہے ٹھیک ہے یہ اس دوسرے والے مرگے کا بچہ ہے یہ نر بچہ ہے یہ تقریباً چالیس چالیس دن ہوتا ہے اس کے پر دیکھنے مکمل پھر ایک بچہ یہ ہو گیا ہے ہم نے دوسرا لہا کے آپ کو دکھاتا ہوں گرافر میں تینوں ایک بچے دکھاتا ہوں یہ دوسرا بچہ آگیا ہے یہ رنگ بہت ہے یہ رنگ بہت ہے یہ رنگ بہت ہے بلکل ہائٹ ہے کوئی ریج میں کالا چالہ پر نہیں ہے باکہ آگے بھی دکھاتے رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ ابھی چھوٹے ہوت میں ہی دکھاؤ جوں گا بعد میں دوبارہ دکھاؤں گا نہیں یہ جو پہلے والا پرانا مرگا ہے جسے ساتھ میں نے آپ کو دکھایا میری اومبریت پٹھی تھی یہ اس کے بچے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرا بچہ ہوگا اور میں تیسرا لے کر آتا ہوں اچھا وہ دو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ میرے ساتھ سے دونوں میل تھے اب آپ یہ دیکھیں یہ تیسرا بچہ ہے یہ رنگ دیکھیں مکمل بائیت بان رہے مہلے ہیں تھوڑے اور ان دونوں کی دوم نہیں تھی اس کی دوم دیکھیں دوم بھی مکمل بائیت ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے بھی دکھاتا رہوں گا میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی دکھا دیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ دکھاؤں گا نہیں باقی تو میں نے جتنے مشکے ہیں ابھی اس وقت میرے پاس تقریباً نہ نہ کرتے بھی نہ ستتر بچے ہیں میرے پاس ابھی صرف یہ دکھاتے ہیں کہ اتنے مہنگے ہیں تو بچے اکل جاتے ہیں اگر آپ کو سمجھ جائے اور اگر سستے مل جاتے ہیں تو بچے انکل جاتے ہیں ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں وائٹ مطلب بلڈ لائن میں ہوتی اور وہ بچے اچھے نہیں بناتے ہیں ایسے میرے جانبے والوں کے پاس ایسے آئیں ہیں ملگے ملگیاں جو مکمل وائٹ ہونے کے موجود بچے بناتے ہیں لیکن وہ پھر کچھ قسمت کا قیل ہے کچھ بلڈ لائن خراب ہوتی ہے اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے دو اترین دفعہ بچے لے کے اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرغے میں مسئلہ مرغی میں کیا ہے مرغہ مرغی آپس میں کوئی اور لگا کے چینج کر کے دیکھے اس کے بعد بچے لے تب آپ کو پتا لگے جو ایک دفعہ میں نہیں پتا لگتا ہے اور جو بھائی جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے جو چاہتے ہیں کہ مارے سامنے تھالی میں تھیار ڈیش رکھ دیں تو وہ پھر زیادہ پیسے لگاں گے جوڑے خرید سکتے ہیں اور جوڑے خریدیں اس میں سے وہ بچے کرائیں تو اس میں بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اپنے جیسے جو میرے جیسے غریب بندے ہیں جو میرے جیسے کم پیسے لگانے والے بندے ہیں میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اتنے مہنگے جو شوق بھی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں چیز بھی اس طرح کی اچھی ہو تو وہ اتنے مہنگے ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی سستے بھی ہیں آپ کو ریٹ و خیرہ سپس بتایا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سفید بچے باقی میں آپ کو ایک مروگی میرے پاس جالوی بیٹھی ہے اس کے نیچے بھی انڈے جو سفید مادیوں کے دو یا تین انڈے پڑھے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں انڈے وہاں کے ہی مکس سکتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ بیچوں سے کانڈے بچے بھی نہیں پیئے اتنے زیادے چوزیں میرے پاس نکلے ہیں تو میں نے ابھی تک آپ کو ایک ہی وائٹ بچے دکھایا جس میں مکس پا رہے ہیں لیکن میں اس کے بارے میں بھی کنفرم اس لئے نہیں ہوں کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دو تین انڈے نے ایک ہوتا ہے جب میں چھت پہ آتا ہوں میں دو تین انڈے ہی کٹھے نیچے لے جاتا ہوں تو میں نے پکا یقین کیا ہوتا ہے کیونکہ ان سے اٹھاتا ہوں لگ لگ بند ہوتی ہیں لیکن نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط انڈے پہ غلط نام لکھ دیا ہوں باقی یہ بھی آپ کو میں نے ستہائیس بچے دکھائیں اور اٹھائیس وہاں وہاں جس کے پروں میں کالے پا رہے ہیں تو چلیں وہ بھی آگے پتہ لگ جائے گا کھڑے بڑے ہوں گے یہ ایک جاوی مادی بیٹھی انڈوں پہ میں اس کے نیچے سے آپ کو انڈے چیک کر رہا ہوں جی تو یہ دیکھیں جس پہ جیم لکھا ہے یہ جاوی کے اپنے انڈے ہیں یہ وایٹ کا ایک انڈا ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ مشکی کا ہے یہ جو یہ لکھیں انڈیا× یہ وی جاوی کے انڈے ہیں یہ بھی جاوی کے مطلب یہ بھی جاوی ہے دو انڈے اس میں وائٹ کے پڑے ہیں باقی کچھ جاوی کے ہیں کچھ موشکی کے ہیں اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ میں اپنی بات کو کنفرم کر رہا ہوں کہ میں اس طریقے سے انڈے رکھتا ہوں میکس اور یہ ٹوٹل انڈے ابھی گیارہ پڑے ہیں یہ تقریباً چودہ پندرہ انڈے پڑے روئے تھے چودہ تھے شاید تو میں تقریباً چوتھے دن چھانوے گھنٹے ہونے کے بعد وہ ایکس کینڈلنگ جسے کہتے ہیں انڈوں میں لائٹ مار کے انڈے میں چیک کرتا ہوں جس میں بچے نہ بن رہے ہیں وہ اٹھا لے تھا ہوں انڈے زیادہ دیتا ہوں یا جو بھی مقصد کبھی کبھی کبار اوبالتے نہیں کہ بچوں کو کھلا دیے کبھی کیا کبھی کیا چار دن میں وہ اتنے بری آلت میں نہیں چلے جاتے کہ اس کو بندہ پھینگ لے تو یہ میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا کہ میں مکس انڈے رکھتا ہوں ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ آت ساتھ آگے بھی دکھاتے رہیں گے جی تو یہ میں نے آپ کو سارے سفید چوزے چیک کر آ دی ہیں جو تھوڑے بڑے تھے وہ میں آت میں پکڑ کے دکھا دیا باقی چھوڑے آپ کے سامنے ہی ہیں وہ تھوڑے بڑے ہوں گے اس میں کچھ بیس دن والے بھی تھے کچھ پندرہ دن والے بھی تھے کچھ دس دن والے بھی تھے اور جو ایک مسلم آدھی کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کے پر میں ایک آلہ ساراں رہا ہے وہ جو تھا وہ تقریباً میرے خیال سے چار دن والے تھے آج یہ اکم مئی ہے تقریباً وہ چھوڑی ستائیس تاریخ کو نکلے ہیں تو یہ آپ کو میں نے سارے دکھا دیئے ہیں اب کسی میں مطلب دیکھ رہے ہیں ان کے پیرنٹس ان کے ماں باپ کی سوالٹی کے ہیں کچھ وہ پچھوڑی ویڈیو میں لنک آخر میں انڈ سکرین پر ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں اس کا لینڈ دال دوں گا اور پر آئی کارڈ میں بھائیں گے تو آپ بھر بھی دیکھ لیجئے گا ان کے ماں باپ کی سوالٹی کے ہیں اچھے ہیں بڑے ہیں اگر آپ حسیلوں کی سمجھ جائے تو آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ کس سوالٹی کے ہیں میں یہ نہیں کہہ تھا کوئی خات سے زیادہ ہائی کالٹی کے ہیں لیکن جس چیز کا یہ لوگ ساٹھ ستر ہزار مانتے ہیں جس جوڑے کا آسی ہزار مانتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں ہے اور ہمارا جوڑا فرکت آیا ہوتا ہے تقریباً نو ہزار ساڑے آٹھ ہزار اتنے کا مرغہ چار سے پانچ ہزار کی مادی ہے تیرہ ہزار چودہ ہزار کا ہمارا جوڑا ان کے اگر چاٹ ستر ہزار والے جوڑے سے انیس بیس کے فرق میں کم بھی ہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ پیسوں کا فرق دیکھ رہا ہے اور پھر قوالٹی میں انیس بیس کا فرق کچھ نہیں ہوتا ہے باکہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو دکھاتا رہوں گا ان چوزوں کو جو مر گئے کیونکہ اتنا کنفارم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بچے مرنے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی کچھ مرے ہوئے ہیں پچھلے بنو بار سے ہزار بھی ہزار بہنگی کشانک تو اس و جیسے ہی کافی ہوئی چوزیں بیمار ہو گئے ہیں آج ماشاءاللہ سے دوب لگے سارے ہیں آج ایک بھی ہے بیمار نہیں ہے گزشتہ دن بھی ہے دس بارہ جوتے ہیں آج سارے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ دیکھتے جائیں گے آگے کیا بنتا ہے ہمارا تجربہ ہے اور کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کامیاب یہ آپ کے سامنے سارا آپ کو بھی پتا لگے میں اچانک آپ کو چوزے کئی سے دکھار کے دکھاؤں گے یہ میرے بیار کے بچے ہیں دس بارہ چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں وہ کوئی یہ تین نہیں کرے گا جو یہی سامنے کہ کہیں سے خلید کے لائے گا اتنے بچے میں نے آپ کو دکھائیں گا اور مروری کے ساتھ اللہ گلگ ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا مختلف اندے رکھتا ہوں مختلف تاریخوں کے یعنی شروع کی تاریخوں کے ایک کے ساتھ رکھے باپیوں کے ساتھ اس حساب سے میں نے آپ کو بچے سارے دکھائے بچے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی تکلے مجھے اجازت دیجئے ملکات ہوں